میں نے ایک بڑے بزے کی بات کی آپ کا ایک انٹریو میں سنا آپ نے کہا کہ فقر جو ہے وہ بات نہیں کرتا زیادہ میں آج کے لیے اور بابر چھپنی ہوتا تو یہ ذرا الیبریٹ کریں گے ابھی کیا چکل ہوئے وہ اصل میں میرے سے سوال ہوا تھا بیٹنگ کے وقت کہ جب ہم بیٹنگ کر رہے ہیں وہ اصل میں کہ بابر اور میں بچپن سے ساتھ ہی بڑے ہوں ہیں 2008 سے ہم ساتھ کھیل رہے ہیں اس کی اور میری نیچر بہت ڈیفرنٹ ہے لیکن ہم دونوں جانتے ہیں ایک دوسرے کو اگر نہ بھی بولے تو وہ مجھے بتا سکتا ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں اس وقت تو اس لئے اس کو جب میں بیٹنگ پر سم ٹائمز کیا ہوتا ہے جب پریشر فیل کر رہا ہوتا ہے تو انسان ذرا نا منٹلی در ادھر چلا جاتا ہے سوچ میں نہیں ہوتا کہیں اور سوچوں میں ہو جاتا ہے تو وہ اسے پتا چل جاتا ہے وہ پھر میرے پاس آیا کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے اٹھ جا کیا ہو گیا چھوڑ اس کو باقی چھوڑ اس وقت دیکھ ادھر تو وہ بہت بولتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے اچھا ادھر سنگل اویلیبل ایدھر کر لیں گے اچھا بھی نہیں کرنا ایسے تو اس طرح کی ڈسکشن ہیلدی چلتی رہتے ہیں کیونکہ بچپن سے گئے فخر جو ہے اسے ہم فوجی کہتے ہیں اللہ کی اللہ نے اس کو ٹیلنٹ دیا ہے وہ اپنے مگند میں رہتا ہے تو اس کی اور وہ بھی اور میں بہت عرصے سے کھیلے ہم ایچ ویل میں بھی دو سال ایک ساتھ کھیلیں اس کی اور میری انڈرسٹینڈگی کہ ہم نے بہت سم کرتے ہیں ہم بس بات مجھے صرف ایک کہا ہے ہاں بس جاگ جا مطلب اس کو لگتا ہے کہ امام جیسے ہے سم ٹائمز کیا ہوتا ہے جب پریشن میں باتا ہے بابر تو بہت سارے ہوں وہ ایک کہہ گا بس جاگ جا میں جب اسے کہتا ہوں رک جا کبھی وہ کہتا جب مجھے ہے نا کہ نہیں مارنی امام نہیں مارنی تو ادھر جا کے وہ ایک دم ایسی شورٹ مارے گا جو اس نے ابھی دو سیکنڈ پہلے کہ یہ نہیں کھیل لی تو وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے پھر ہم اسے کہتے ہیں رکجا تھوڑا صبر کر دے تھوڑا ٹائم لے لے تو ایسے ورنہ وہ بالکل چھوڑ رہا ہے یہ آپ نے شورٹ کی بات کی ہے اب میں بیک گوئنگ بیک ٹی ٹوئنٹی ہمارے پلیرز میں آپ کو لگتا ہے کہ شورٹ کی وہ ورائیٹی توڑی کم ہے جیسے بٹلر یوں اٹھا گیا ایسے پیچھے پہنگ دیتا ہے کیا ہوگا آپ تو ہمارے سارے لڑکے ایسے شورٹ مار رہے ہیں مار رہے ہیں اب آپ دیکھیں پی ایسل میں ہوئی ایسے 360 ہے سائم ایوب ایک ہمارا نیا بچہ ہے اس نے کتنے اچھے شورٹ مار رہے ہیں جو ہے محمد حارس ہے اسے 360 کا نام دیا یہ ہے لیکن یہ ہے کہ بٹلر بھی ایک ہی ہے ہمارے بھی کچھ جو نئے لڑکے ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی گیم کھیل رہے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسی کمی نہیں ہے ہمارے نئے جو نیا ٹیلنٹ ہے وہ بہت اچھا ہے ہمارے اس کو یہ ہے کہ ان کو ذرا گروم ہونے دیں ٹائم لگے گا ٹائم لگے گا کیونکہ میں نے آپ کو بہتا ہے بڑا فرق ہے پی ایسل اور انٹرنیشنل میں اس کو آپ میچ نہیں کر سکتے ہمارے پاکستانی کی ٹیم زمبابوے گئی ہے اس طرح کے ٹورز باہر کے اور ارینج کریں گے تو انٹرنیشنل ہو جائے گا تو بہت confidence ملتا ہے انشاءاللہ 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 امام چلتے ہیں ہماری گیم کی طرف it's a fun game اس کا نام ڈینجر ٹیک ہے لیکن آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا میں نام ہی آپ نے تنا پریشان نہیں ہونا میں نے انہوں نے نام رکھ دیا ایک ایسی ٹیکہ ڈالنے کے لئے بیسکلی ریپیڈ فائر question and answer session میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گا ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ ہمشور جواب دیں گے اور ریپیڈلی جواب دیں گے اور ریپیڈلی جواب دیں گے